اگر بلشالی ویکتیوں کی چرچہ کی جائے گی جن میں بل ہے جن میں پاروش ہے اور جو اتھا بل کے ساگر ہیں تو سب سے پہلے نام گیا جائے گا ہنمان جی کا سب جانتے ہیں ان کے بل کو ان کے شکتی کو اور بھیم کا بل میں نے سمجھتا کہ کوئی ایسا ہندو بیکتی ہوگا جس کو اس وشہ میں پتا نہیں ہوگا کہ کتنے بلشالی تھے دونوں جنے اور بھیم کے بارے میں تو پرسند تھا کہ دس ہزار ہاتھیوں کی شکتی تھے ان کے اندر اتنا بل تھا ان کے اندر اور پھر اس کے قارن کیا ہوا کہ جو ان کے اپنے بھائی تھے ان کا اپنا خون سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ ایرشہ کرنے لگے دویش کرنے لگے شتروت ویوہار رکھنے لگے ان سے جلن کی وجہ سے ایرشہ کی وجہ سے اور اتنی جلن بڑھ گئی اتنی ایرشہ بڑھ گئی کہ دریودھن نے زہر دے دیا بھیم کو یہ سب جو جنہوں نے مہا بھارت پڑھی ہوگی اور جنہوں نے پرانی گتھاؤں میں گئے ہوں گے سب نے سنا ہوگا اس ویشہ میں کتنی امانوی یہ چیز تھی کہ بھائی نے بھائی کو زہر دے دیا مر گئے وہ مرت تل سمجھ کے کورو نے بہا دیا ان کو جل میں کہ مر گئے چلو چھوٹی ملی اتنی ایرشہ کرتے تھے مگر کیا ہوا کہ جب جل میں بہے تو سانپوں نے کٹا ان کو اور سانپوں کے کٹنے سے جو زہر ان کے شرق میں پھیلا اس سے جو دریودھن دورہ دیا گیا زہر تھا وہ اس کو انشپرباہ ہو گیا وہ کہاوت بھی ہے نا کہ زہر کو زہر مارتا ہے تو یہ چمتکار ہوا ایک طریقے سے ٹھیک ہو گئے ہو اور ٹھیک ہونے کے بعد میں ہوش آنے لگا تو جو وہ ندرہ تھی مرت کی جو بہوشی کی جو ندرہ تھی اس سے جب جاگریت ہوئے چیتن ہوئے جل سے باہر جب نکلے وہ تو جو پتا چلے ہیں انہیں کی سانپوں نے کٹا ہے ان کو تو وہ سانپوں کے دشمن بن گئے اور دشمن اتنے بن گئے وہ کہ سانپوں کا سنگھار کرنے لگے انہوں نے ورت لیا کہ سانپ نام کی چیز نہیں رہنے دوں کا دھرتی ہوئے مرنے لگے سانپوں کو اندہ دھند تو سانپ گھبڑانے لگے یہ پرانے کتھاؤں میں ملتی ہیں دیکھیں چیزیں یہ یہ اتشیوکتیاں ان میں میں بولوں گا میں آگے باتاؤں گا کہ کیوں کہیں جاتی تھی یہ اتشیوکتیاں اور کیوں پرانے کتھائیں چرچت ہوتی تھی کیا ان کے پیچھے سار ہوتا تھا کیا ان کے پیچھے بھاونا ہوتی تھی کیا ان سے پریرنا ملتی تھی بیسیکلی پریرنا سروب ہوتی تھی پریرنا ملتی تھی ان سے تو یہ بھی جو ملتا ہے کہ جب سانپوں کو جب سنگھار ہونے لگا سانپوں کا تو ڈر کے ہمارے وہ بھاگے اور جو سانپوں کی جو راجہ تھے واسوکی واسوکی سرب کا نام آتا ہے پرانے کتھاؤں میں تو ان سے ونتی کری انہوں نے کہ ایک پروش ہمارا سنگھار کر رہا ہے ہمارا تو انشی ختم ہو جائے گا کھر انہوں نے واسوکی نے نمیتن کیا گڑ گڑائے بھیم کے آگے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کشما دان کریں ہماری جو گلتیاں ہیں اس کو آپ ماف کریں تو بھیم راضی ہو گئے اور پرسکار سروب واسوکی نے ایک ایسا امرت کنڈ کا ورنن کیا ایک ایسا امرت کنڈ بتایا ان کو ایک ایسے امرت کنڈ کا پان کرنے کے لیے دیا ان کو کہ اس کا نیمیت سیون کرتے رہنے تو بل ان کا اور بڑھ جائے گا اور یہی ہوا اس دیو کنڈ کا جو جلد سیون کیا انہوں نے تو ان کے شکتی دو گنی تین گنی چار گنی اور بڑھ گئی تب ہی کہا ہوا تو ہی کہ دس ہزار ہاتھیوں کی شکتی تو مانا کہ یہ سب چیزیں ایک کالپنک باتیں لگتی ہیں تشکتی لگتی ہیں مگر اس کے پیچھے سار ستیہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی دیو چیزیں ضرور ہوتی تھی نشت روپ سے ہوتی تھی ہیں آج بھی ہیں کہ جو پورش کے لیے جو شکتی کے لیے شکتی بردھن کے لیے پریوک کری جاتی تھی بل بڑھ جاتا تھا تو یہ بل بھی میں اس وجہ سے آیا اور اس کے خوچ کر رہے ہیں لوپاگ تلاش کر رہے ہیں مل بھی رہی ہیں چیزیں مگر پروپر ان کا utilization نہیں ہو پارا ان کے گنوں کو پرکنے کی ہمارے پاس کوئی قسوٹی نہیں ہے جو ہماری حربز ہیں جو ہماری بلسپتی ہیں تو کیونکہ سماپتی کے ککار پر ہیں آپ دیکھئے جو دیویہ اوشدیاں ہیں وہ یا تو جو ویدیہ کرم کرنے والے ہیں وہ توڑ رہے ہیں ان کو اور اندھا دون توڑ رہے ہیں اور ان کا plantation ہو رہی رہا regenerate ہو نہیں رہی ہے تو ختم ہو جائیں گے نا چیزیں تو ان کو کیسے preserve کیا جائے ان کو کیسے حاصل کیا جائے دیکھئے یہ تو تھی برانک بات میں صد بات بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے جو ہمارے عدیات میں کرو صد شریعت دیوتا چارجی مہاراج یہ یا یاور جیون رہا ان کا یہ تو ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم ان کو بہتر تہتر سے جانتے ہیں گھومنا گھومن تو جیون اور ترے ترے کی کھوج تین بار مانس روور یاترہ اور پہلے پیدل یاترہ ہوتی تھی آج جیسے صدھائیں نہیں ہوتی تھی اس ستر کے اسی کے دشک میں تو وہ یاور جیون میں ایک بار بھٹکتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں نہ پانی تک نہیں تھا چہاں پہ بھٹک گئے ایک دن دو دن تیسرے دن جب بلکل بے حال ہو گئے چلتے چلتے تو ان کو کوئی ملا کوئی سادھو ملا کوئی سنت ملا جو بھی بولیں اس کو ان سے کہا کہ مہاراج بھونکا ہوں کچھ ایسا بتائیے کچھ کہیں کھانے کو پھل یہاں تو کچھ کند بھی نہیں دکھائی دی رہی مجھے تو ان بابا نے اپنی تھیلی میں سے دو پتیاں نکال کے دی ہرے ہرے پتیاں جیسے بیر کی آکرتی ہوتی بتاتے ہیں مہاراج جی کہ بیر کی آکرتی کی پتیاں تھی وہ فوٹو کی امرے ہوتے نہیں تھے ان دنوں نہیں تھے ان کا فوٹو لے لیتے تو آج پتا نہیں کیا ہوتا اور وہ پتی بولے کھا لے بیٹے ان کو وہ پتی کھائی انہوں نے ایک پتی کھائی دو پتی کھائی تو ایسا لگا جیسے کہ پیٹ بھر کے ان کو یعنی کہ یہ نہیں کہ کھانے کے ڈکار آنے لگی یا چھپان بینجر مل گئے مگر ان کو ایک ترپتی ہو گئی جو بھوک جو پیٹ کی جو آگنی تھی جو پیٹ کی جو جوالہ تھی بھوک کے بھڑک رہی تھی وہ شانت ہونے لگی یہ چمتکار ان دو پتیوں میں وہ کیا پتیاں تھی کیسی پتیاں تھی ان میں کیا گھڑ تھے سمجھ نہیں پائے مہارات جی نے اور مہارات جی نے اس کو لکھا اس کے وشے میں پھر انہوں نے تلاش کیا بابا کو اور ان سے اسی سمجھ جب پتی دی تو پوچھا بھی انہوں نے میرے مہارات جی یہ بتا تو دیجئے اتنی بھوکی ہے ہمارے ہمارے اتنی بھوکا بھوکمری ہے ہمارے تو کم سے کم وہ دور ہو جائے گی اگر پتی انسان کو دے دیں گے بھولے بیٹے کچھ ہم سنت فکیروں کے لیے بھی رہنے تو اگر ہم نے بتا دیا تو ان کا دوان شروع ہو جائے گا تو یہ کہانی ان دو دیو اوششدیوں میں ان کو پرانی کتھا بنا اس لیے دیا گیا ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ پرانہ ملے لوگوں کو جاگرتی آئے لوگوں میں ہم لوگوں کو جو پریا ورن کا سنرکشن ہے اس کے بھاونا پیدا ہو اور بس وہی ہے کہ یہ کھوجی درستی ہو وہ پہنی درستی ہو ان چیزوں کو ہم تلاش کر پائیں دوستوں بس اتنا سا تینکی دوستوں تینکیو تینکس پر ہیڈرنگ پالا جو بس اتنا سا